دوستو دو سو کروڑ کی کمائی ایک ہی فلم سے کرنے والے دون جانسن دی روک دنیا کے سب سے مہنگے ایکٹر ہیں جو ایک پروڈیوسر بیجنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ رٹائر ریسلر بھی ہیں اگر ان کی کمائی کی بات کریں تو دو ہزار انی میں سلانہ آنکڑے کی حساب سے انہوں نے دو ہزار کروڑ پر کمائی ہیں اب دونوں ہاتھوں سے پیسہ کماتے ہیں تو اڑاتے بھی دونوں ہاتھوں سے ہوں گے اسی بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے روک نے کون کون سے گھر ہے اور ان کی قیمت کیا ہے ایسا کیا خاص ہے روک کے گھروں میں اس ویڈیو کون تک دیکھی گا تقریباً دس علیشان گھروں کے مالک روک جن میں ہر کسی کی قیمت پچیس سے پچاس کروڑ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو چلدے چلدے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں مہنگی گاڑیاں اور جم کے علاوہ روک کو گھوڑ سواری کا شونک ہے جسی لیے انہوں نے جورجیا میں ایک گھر کھریدا جس کی قیمت ہے پورے اسی کروڑ رپے اگر خبروں کی مانے تو روک نے یہ گھر پورا کیش میں دے کر کھریدا شالیس اکڑ میں بنے اس علیشان محل میں ایک ہارس فارم بھی موجود ہے جو خاص وجہ بنا اس گھر کو کھریدنے کے لیے دوسری وجہ تھی پرائیویسی کیونکہ ہالی بوٹ میں وہ کبھی فلموں کی شوٹنگ میں بیزی ہوتے تو کبھی ایونٹس اور بینس کو زمبالنے میں آٹھ بشال بیٹروم اور سکس بارتروم کے علاوہ ایک سٹون فائر پلیس اور الگ لگ لائبریز روم اور اس کے علاوہ ایک میوزک روم بھی ہے جس میں خاص طور پر پیانو اکرشت کرتا ہے گھر کے ٹھیک سامنے ایک بڑا سویمنگ پول ہے جس کے ساتھ ایک کھانا کھانے کے لیے بڑا ٹائنگ ٹیول بھی ہے اس کے ساتھ ہی گھر کے ایک سائیڈ میں موجود ہے ایک اور فائر پلیس جو خاص طور پر مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ کوئی پہلا فارم ہاؤس نہیں ہے جو روک نے کیش میں خرید لیا اس سے پہلے بھی روک نے ورجینیا میں ایک بڑا علشان فارم خرید لیا تھا جس کی قیمت اسی سے ملتی جلتی تھی نمبر چار ساؤتھ ویسٹ رینچز ہاؤس تیس کروڑ کی قیمت والا یہ گھر روک نے دوہزار بارہ میں خریدا تھا جس میں موجود تھے پانچ بیٹروم اور اٹیج بارتروم اس کے ساتھ دو اور بارتروم بھی تھے تیرہزار سکوئر فیٹ میں بنا یہ گھر کسی محل سے کم نہیں کیونکہ اس میں موجود ہے ایک بڑا تھیٹر جس میں دس سے پندر لوگ ایک ساتھ مو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ایک بڑا سویمنگ پول روک کے کام کرنے کے لیے اس کے خاص طرح کا آفیس بھی ہے اور مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے لیونگ روم جس طرح سے اسے دیزائن کیا گیا ہے جو شاہی گھرانے میں بیٹھنے کا احساس دیتا ہے آپ کو روک کے ہیر کٹ کے لیے ایک اپنی ہی باربر شاپ موجود ہے اس گھر میں روک نے ملینز ڈالر اور خرچ کیے کچھ نئی چیزیں ایڈ کی جیسے نیو جم اور اس کے لیے ایک نیا ٹرینر اور ٹرینر کے رہنے کے لیے ایک پرائیوٹ گھر بھی بنوایا انہوں نے اور پھر ایک سال بعد اس گھر کو 27 کروڑ میں بیچ ڈالا دوستو روک کے یہ دو گھر آپ کو کیسے لگے کمنٹ میں جرور بتائیں اگلے نمبر پر بڑھتے ہیں نمبر تین فلوریڈا ہاؤس فلوریڈا میں موجود اس دوسرے گھر کی قیمت 37 کروڑ ہے جس ٹائم روک نے اس خریدہ تھا اس وقت اسے گھر کا کام چل رہا تھا جس میں پانچ باتروم اور سات بیٹروم تھے اس کے علاوہ دو سے تین کارز کے لیے گیراج موجود تھا باہر ایک بڑا کچن جہاں روک اپنی فیملی کے ساتھ فری ٹائم میں کوکنگ کرنا پسند کرتے ہیں اس گھر کی خاصیت ہے یہ پوری طرح سے پرائیوٹ ہے نمبر دو ہالی ووڈ ہاؤس روک کا زیادہ ٹائم ہالی ووڈ میں ہی گزرتا ہے تو اس لیے انہوں نے ہالی ووڈ میں بھی ایک ہیڈن ہل گھر لے لیا جس کی قیمت ہے تقریباً چالیس کروڑ اس گھر کا میدان اتنا بڑا ہے کہ ایک بڑی پارٹی آرام سے کر سکتے ہیں روک اپنے ہی گھر میں اس کے ساتھ روک نے ایک بار پھر اپنے لیے ایک پروفیشنل جم تیار کیا ہالی ووڈ میں بھی چرچہ کا بشا رہتا ہے سپیشل کار گیراج بھی موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روک کی کار کلیکشن کے اوپر ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں نمبر ایک نمبر ایک لنڈن ہاؤس ہوپز اینڈ شاو فلم کی شوٹنگ کے دوران روک ایسی گھر میں رہتے تھے سبھی گھروں میں ایک بات آپ کو سب میں دیکھنے کو ملے گی اور وہ ہے ان کا جم اور اس کے علاوہ یہی آئرن پرادائز نیم کا جم آپ کو ان کے باقی گھروں میں بھی دیکھنے کو ملے گا لنڈن کے اس گھر میں نائن بیڈروم موجود ہیں اور بارتروم کے ساتھ اور ایک خاص طرح کا ہی کلاسک تھیٹر بھی ہے اس کے علاوہ ان کا خاص قیمتی گھوڑا جس کا نام ہے رسٹری آپ نے روک کی مووویز گلائٹر اور آبن ہوت میں دیکھا ہوگا امیر لوگوں کا گھر پول کے بنا گھر نہیں لگتا لنڈن ہاؤس میں دو سویمنگ پول ہیں جس میں ایک گھر کے اندر ہے اور ایک گھر کے باہر میدان میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹینس کوٹ ہے جہاں روک کھیلنا پسند کرتے ہیں گھر میں موجود جم کی مشینوں کی قیمت تقریباً چالیس لاکھ سے بھی اوپر ہے یہاں روک صبح کے پانچ بجے ورک اٹھ کرتے ہیں ہر روز تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کمینٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی اور بھی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیے والا